اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو فیمیل ہے ہیومن فیمیل جو ہے اس کا جو ایک ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے ایک یہ قویسٹن اور دوسرا اس کے ساتھ ایک قویسٹن ہے کہ ہم ہیومن باڈی کا سب سے بڑا سیل جو ہے وہ کونس ہے سیل جو کہ ایک بیسک اور سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ آف لائف ہے یہ جو سیل ہے یہی بیسک ہے بنیاد ہے زندگی کی جتنی بھی زندگی اس کائنات میں پائی جا رہی ہے جتنے بھی اینیملز مایکرو آرگنیزمز ہیں چاہے ہیومن ہے سب کے سب کس چیز سے مل کے بنے ہیں سیل سے سیل سیل سے ملا ٹیشو بنا تو اس طرح نیکسٹ لیول ہوتے ہو تو ایک کمپلیٹ باڈی بن گئی اب سیل کا سائز جو ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتے اور بڑا بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیل جو ہے چھوٹے سے چھوٹا وہ سمجھا جاتا ہے میکو پلازمز جو ایک بیکٹیریل سیل ہے اور ہیومن باڈی کے اندر سب سے بڑا سیل جو ہے اسے ہم ہیومن فی میل کا ایگ کہتے ہیں جسے اوہم بھی کہا جاتا ہے ایگ سپرم ہوتا ہے ایک جو کہ میل پارٹ ہے ریپرڈیکٹیو گمیٹ ہے ٹھیک ہے اور جو فی میل ہے گمیٹ اس کا نام کیا ہے ایگ وہی جو ایگ ہے ہیومن فی میل کا یعنی کہ عورت کا وہ جو ایگ ہے وہ کیا ہے ہیومن باڈی کا سب سے بڑا سیل ہے اور یہ اتنا بڑا سیل ہے جس کو آپ عام آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ بغیر کوئی مایکروسکوپ استعمال کیے ہوئے آپ اس سیل کو دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا آج کا کوسٹن بھی یہی تھا کہ یہ جو فی میل ایگ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ پوری باڈی کے سیل سے سب سے بڑا سیل ہے تو اس طرح آج کا جو ہمارا کوسٹن تھا اس کا انسر جو ہے وہ میں نے آپ کو کمپلیٹلی دے دیا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ زبیر نزیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے بیل آئیک آن ضرور دبائیے تک کہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے